تو بہرحال ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ کا ایک تجربہ ہے پندرہ شابان کے سلسلے میں اور نہایت ہی فائدہ مند ہے ہمارے اور آپ کے لئے تو میں نے چاہا کہ آپ کے درمیان ان کی بات کو رکھوں اور آپ بھی اس سے مستفید ہوں ہم آپ اپنی زندگی کی حفاظت کیلئے بیما کراتے ہیں انشورنس کراتے ہیں میڈیک ایلیم کراتے ہیں پیسہ خرچہ کرتے ہیں اس کے باوجود بھی کہیں نہ کہیں سے جا کے ہم حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں لیکن ہم ایک ایسا آپ کو میڈیک ایلیم بدانے جا رہے ہیں کہ جو فری فنڈ کا ہے آپ کو تھوڑا سا محنت پڑے گی لیکن آپ کے لئے ایک سال کے لئے بہت ہی فائدہ مند ہوگا نہایت ہی فائدہ مند ہوگا ہمارے بزرگوں کی خاص تاقید ہے اس چیز کے بارے میں لہذا فرصت ہو آپ کے پاس تو کل پندرہ شابان شبہ شابان پندرہ یعنی شبہ پندرہ شابان ہے آپ اس عمل کو انجام دیجئے بزرگوں کے بتائے ہوئے اس راستے پر چلئے جس سے آپ مستفیض ہو سکتے ہیں فائدہ اٹھا سکتے ہیں ایک سال کے لئے آپ کی تقدیر سمر سکتی ہے پندرہ شابان شبہ پندرہ یہ شبہ قدر سے کم نہیں ہے ایک سال کے لئے آپ کی روزے لکھی جاتی ہے تقدیر بدلتی ہے بنائی جاتی ہے وغیرہ تو علامہ محمد باقر فشار کی اپنی کتاب انوان کلام میں علامہ بہرینی کے توسط سے ایک چیز نقل کرتے ہیں ایک تحفہ انمول تحفہ تحفہ یہ حضیزان محترم ایک مٹھی آپ کو چنا لینا ہے ایک مٹھی غور سے سنیے گا ایک مٹھی چنا لینا ہے اب اس مٹھی میں جتنے بھی چنے آئیں ہر چنے کے اوپر تین مرتبہ درود اور ایک مرتبہ قلہ واللہ ہو آہد آپ کو پڑھنا ہے جتنے بھی چنے آپ کے ہاتھ میں آ جائیں لیکن وہاں کنجوسی مت کیجئے گا بھر کے مٹھی لیجئے گا کہ آپ کو کم پڑھنا ہو تو کم چنے لے لے نہیں آپ ایک مٹھی چنا لیں جتنے بھی اس میں آ جائیں ہر چنے پہ تین بار درود اور ایک مرتبہ قلہ واللہ آپ کو کل شب میں پڑھنا ہے پندرہ شابان کی شب میں اور اس کو آپ پڑھنے کے بعد فوراں یا بھون لیجئے یا بنا کی کسی بھی عنوان سے کھا لیجئے لیکن آپ اکیلے ہی نہیں ہیں آپ اپنے پریوار میں سب کو کھلا سکتے ہیں گھر میں ایک آدمی بھی اس کام کو انجام دے سکتا ہے اور پورے گھر والوں کو کھلا سکتے ہیں مگر سات چنے سے کم کسی کو نہیں دے سکتے آپ جس کو بھی دیں سات چنے کھانے کے لیے دیں یہ عمل کرنے سے کیا ہوگا ایک سال کی بہترین روزی آپ کو ملے گی ایک سال کسی بھی طرح کے حادثے سے آپ محفوظ رہیں گے یہاں تک کی ایک سال میں آپ کو بخار بھی نہیں آئے گا اگلے سال تک آپ بیمار بھی نہیں ہوں گے لہذا اس عمل کو فرصت ملے تو آپ انجام دیجئے ہمارے بزرگوں نے کیا ہے پھر ہمیں آپ کو بتایا ہے لہذا ہمیں بھی ان کی صیرت پر عمل کرنا چاہیے دوسرا بہت جلدی بتا رہا ہوں دوسرا ہے تین مرتبہ سورہ آسین آپ کو پڑھنا ہے تین مرتبہ سورہ آسین اگر آپ پڑھیں گے تو خدا بند عالم آپ کو طول عمر عطا کرے گا خدا آپ کو طول عمر عطا کرے گا اور ایک سال تک کی روزی میں آپ کے اضافہ کرے گا نیک کشنی مروح سے ملے کشنی مروح سے ملے کشنی ملے کشنی ملے کشنی – جلدdzшее سورہ